اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کسی نے میری راہنمائی کی ہے اور مجھے ایک ایسی چیز بھیج دی ہے کہ میری بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی ہیں یہ خان پہ الزام لگا رہے ہیں کہ خان ڈالروں کے عوض عالمی میڈیا میں اپنے انٹرویوز چلوا رہے ہیں اور اپنے حق میں آرٹیکلز لکھوا رہے ہیں ٹائمز آف اسرائیل میں اگر آپ نے آرٹیکل لکھوانا ہے یا آپ نے انٹرویو چھپوانا ہے تو آپ کو صرف ساڑھے تین سو ڈالر دینے پڑیں گے صرف شرط یہ ہے کہ کوئی illegal نہ ہو اور کوئی misleading topic نہ ہو اس کے علاوہ کوئی قدغن نہیں ہے جو آرٹیکل کہیں گے لکھ دیں گے جو انٹرویو کہیں گے چھاپ دیں گے ساڑھے تین سو ڈالر میں یہ انٹرویو چھاپ سکتا ہے اسرائیل کے ایک اخبار میں تو کیا باقی کسی اخبار میں ایسے نہیں چھاپ سکتے اس کا مطلب ہے ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ خان کے خلاف ایک مستقل کمپین لانچ کروائی گئی ہے اور اس کمپین کا مقصد یہ ہے کہ خان کے جیل میں ہوتے ہوئے ان کی جان کو خطرے میں ڈالا جائے جیسے ان پر پہلے قاتلانہ حملہ ایک مذہبی انتہا پسند نے کروایا تھا اب جیل کے اندر کسی پولیس والے کو یا کسی کمپنی کے بندے کو پولیس کا یونی فارم پہنا کے ایسا کچھ بہانہ بنایا جائے کہ وہ تو اسرائیل کا ایجنڈا تھا تو آپ کو یہ میں نے اس لیے بتایا کہ یہ ریکارڈ کا حصہ رہے کہ اسرائیلی اخبارات میں پیسے دے کر آرٹیکل لکھوائے جا سکتے ہیں اور پیسے بھی زیادہ نہیں ہیں صرف ساڑھے تین سو ڈالر میں یہ کام کیا جا سکتا ہے دوسری جانب آپ کو کچھ دن پہلے کی خبر کا پتا ہوگا کہ پاکستانی نیاد نسیم اشرف کی سربراہی میں خفیہ وفد بات چیت کے لیے اسرائیل پہنچا یہ دعویٰ انیس ستمبر دوہزار بائیس کو کیا گیا تھا تب عمران خان کی حکومت نہیں تھی بلکہ یہی پی ڈیم کی حکومت تھی تو ملاقاتیں کرنے آپ کے وفد جائیں وہاں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی گرانٹیاں آپ دیں لیکن الزام آپ کو عمران خان پہ لگائیں جیسے میں نے کہا کہ یہ اتنا خطرناک انہوں نے ایک پلان بنایا ہے کہ میں اس کو ایکسپوز کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں جیسے میں نے پچھلا پلان ایکسپوز کیا تھا تو یہ جو کر رہے ہیں یہ سب کچھ تیاری ہے خان کی طرف اس چیز کو موڑنے کی تو اس لیے آپ کو میں نے یہ اگاہ کیا ہے کہ آپ لوگ گھوا رہے ہیں اب ناظرین اکرام آپ کو دکھاتا ہوں کہ کمپنی کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ہے کیونکہ آج میں ایک نون لیگی لیڈر کو دیکھ رہا تھا اس نے یہ کہا کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں فضل الرامان سیم پیج پر آ جائیں گے اور آئینی ترمیم میں ووٹ کر دیں گے یہ اس کا دعویٰ ہے لیکن آج فضل الرامان نے کیا کہا میں آپ کو وہ سنوا دیتا ہوں چھوٹا سا کلیپ ہے اس کے بعد پھر آپ اپنا تجزیہ اس پر میں پیش کرتا ہوں ملک میں الیکشن نہیں ہوئے ملک میں بھاندی ہوئی ہے یہ اسٹیبلیٹمنٹ کی اسمبلی ہے جو بیٹھی ہوئی ہے اس کا عوام کی نمائنگی سے تعلق نہیں ہے یہی وجہ ہے اگر ہم نے ایک موقف اختیار کیا ہے یہ عدلیہ کے حوالے سے تو میرے سامنے تو کچھ تھوڑا بارا مسعودہ ہے میرے سامنے اور میں تو مسعودے کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں کہ مسعودہ غلط ہے فضل کے پاس تو کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے عوام کے پاس تو کوئی مسعودہ نہیں ہے پھر عوام کیوں کہہ رہی ہے کہ آپ نے ان کی بات کو نہیں ماننا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے احساسات جاتے ہیں ان پر ریفلیکٹ کرتے ہیں ان کو احساس ہوتا ہے جی آج فضل الرمان نے ایک بار پھر کراچی میں یہ کہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی اسمبلی ہے فضل الرمان نے کہا کہ میں نے تو ایک موقف لیا ہے عدلیہ کے حوالے سے لیکن میں نے تو مسعودہ پڑھ کے موقف لیا ہے لیکن جب ہم عوام میں جاتے ہیں تو عوام بس ہمیں کہہ رہی ہے حالانکہ انہوں نے مسعودہ بھی نہیں پڑھا اور دیکھا کہ آپ ان کا ساتھ نہ دیں عوام کیوں آپ کے خلاف ہے اس کا مطلب ہے کہ فضل الرمان کیونکہ پھر رہے ہیں ابھی پورے ملک میں ان کو سمجھ آگئی ہے کہ عوام کی سائٹ پہ کھڑی ہے اور یہ مومنٹ سیز کر سکتے ہیں فضل الرمان اپنی سیاست کو زندہ کرنے کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آئین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اپنی سیاست کو زندہ کرنے کے لیے فضل الرمان کھڑے ہو جائیں یہ موقع تھا نون لیگ کے پاس بھی اور پیپلز پارٹی کے پاس بھی کہ اپنی سیاست زندہ کر لیتے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس دن اس ملک میں فری اینڈ فیر الیکشن ہو گئے اور انشاءاللہ وہ ہوں گے یہ ان کی مجبوری بنے گی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا صفایہ ہو جائے گا یہ کاف لیگ بھی نہیں رہ جائیں گے کاف لیگ پھر بھی دو سیٹیں کہیں سے جیت جاتی ہے یہ اس کے قابل بھی نہیں رہیں گے یہ میں آپ کو لکھ کر دینے کو تیار ہوں پیپلز پارٹی کو لگتا ہے کہ سندھ ان کا گڑ ہے آپ کو ان کی وہاں زمانتیں ضبط ہوتی ملیں گی یہ میں آپ کو لکھ کر دینے کو تیار ہوں یہ حالات بن چکے ہیں سوشل میڈیا نے سارا سینیریو چینج کر دیا ہے اور میرے خیال میں فضل الرمان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے ایک بندہ جس کی سوچ زیادہ مذہب کی طرف ہونی چاہیے اگر وہ اس بات کو سمجھ گیا ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ نواز شریف اور زرداری کیوں نہیں سمجھ پا رہے جن کے بچے ہیں اب تو سیاست میں بلاول سیاست میں ہے مریم سیاست میں ہے اور وہ دونوں سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں دیکھتے ہیں ان کی اپنی ٹویٹس کے نیچے عوام کا رد عمل آتا ہے انہیں پتا ہے کہ کیا چال رہا ہے انہیں ڈائنیمکس بھی پتا ہیں وہ کیوں پیچھے رہ گئے وہ کیوں پبلک پلس نہیں سمجھ پا رہے فضل الرمان جیسا شخص اس کو بھی پبلک پلس کی سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے تو مسابدہ دیکھ کے کوئی بات کی ہے عوام تو کہہ رہی ہے کہ ان کا ساتھ نہ دو اور یہ فضل الرمان کا کہہ دینا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی اسمبلی ہے اس کے بعد فضل الرمان نے اگر خیبر پختونخواہ میں ووٹ لینا ہے اگر بلوچستان میں ووٹ لینا ہے فیوچر میں تو یہ کہہ کے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اسمبلی ہے کیا فضل الرمان ووٹ دے پائیں گے اکتوبر کے پہلے ہفتے میں تو اپنے لیے خود مشکل کہ کیا ضرورت ہے اگر دونوں طرف ڈبل گیم کھیلنی ہے تو اس بیان کی ضرورت نہیں تھی یاد رہے کہ فضل الرمان نے اگر یہ الزام لگایا کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی مرضی یا مدد سے آیا تو فضل الرمان نے عمران خان کا پورے چار سال ساتھ نہیں دیا لیکن اب اگر فضل الرمان یہ کہتا ہے کہ یہ اسمبلی اسٹیبلشمنٹ لے آئی ہے الیکشن نہیں ہوئے دھاندلی ہوئی ہے سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے تو اس میں ووٹ دینا کیسے ممکن ہو جائے گا اور میں آپ کو نمبر گیم بتا چکا ہوں پی ٹی آئی کے سترہ سینیٹرز ہیں ایک اور پی ٹی آئی کا سینیٹر جو مجلس وعدت المسلمین کے سربراہ ہیں ان کو بھی پی ٹی آئی نے بنوایا ہے ظاہر ہے وہ بھی نہیں ٹوٹیں گے یہ اٹھارہ ہو گئے ایک اور سینیٹر سنی اتحاد کانسل کے نام سے حامد خان نام سے ہیں ان کا بھی ٹوٹنا نہیں بنتا کیونکہ وہ تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم عدلیہ کے خلاف ووٹ نہیں کریں گے تو انیس ہو گئے اور پانچ سینیٹر ہیں مولانا فضل رمان کے تو یہ ہو گئے ٹوٹل چوبیس ٹوٹل ہیں پچاسی اس میں سے چوبیس کو اگر مائنس کر دیں تو رہ جاتے ہیں سکسٹی ون جبکہ حکومت کو چاہیے سکسٹی فور ووٹ یعنی بندے توڑے بغیر یا فضل رمان کو راضی کیے بغیر حکومت آئینی ترامیم نہیں کر سکتی اب دیکھنا ہے کہ فضل رمان سٹیل اپنا ریٹ بڑھا رہے ہیں جب واقعی اصولی موقع پہ ڈاٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں یہ جو بات کر دی ہے اس کے بعد دو ہفتے کے اندر اندر یو ٹرن لینا اور کہنا دو ہفتے پہلے تو یہ اسمبلی اسٹیبلشمنٹ کی تھی لیکن اب یہ اسمبلی اپنی آئینی ترامیم کرے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی نہیں رہتی مطلب ایسے تو نہیں ہو سکتا پھر ایک مہینہ ٹوٹل رہ گیا ہے یا تو کوئی بہت لمبا سٹانس لینا ہو کوئی لمبی بات نہیں ہے قاضی صاحب ریٹائر ہو جائیں گے آئینی ترامیم نہیں ہوگی منصور علی شاہ آ جائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ سروس ریزیوم کر جائے گی آپ دیکھیں گے کہ جو کمپنی کا انہوں نے کام کمیٹی والا انہوں نے کام کیا ہے بے شک سکسٹی تھری اے کا یہ فیصلہ بدل لیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سینٹ میں کچھ بھی نہیں کر سکیں گے فضل رمان کے بندے اگر کنٹرول ہو گئے فضل رمان نے اپنی پارٹی پر کنٹرول رکھا اور پی ٹی آئی اپنے سترہ یا انیس سینٹرز کو قابو کرنے میں یا خیبر پختونخواہ میں رکھنے میں کامیاب ہو گئی جو مرضی ترامیم کر لیں یہ آئینی ترامیم نہیں کر سکتے یعنی سکسٹی تری ون کا فیصلہ تبدیل کر دیں پھر بھی یہ کچھ نہیں کر سکتے سو ان کے لیے مشکلات ہیں کمپنی کے لیے آگے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں اسی لیے کمپنی نے ان کو دھمکی دی ہوئی ہے کہ پندرہ اکتوبر تک اگر تم لوگ ترمیم نہ کر سکے تو تمہاری چھٹی حکومت کی چھٹی تمہاری گیم آور تم جاؤ گے گھر پھر ہم دیکھیں گے جو ہم نے کرنا ہے وہ ہم کریں گے اس لیے یہ معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا رہے ہیں میں آپ کو اب ایک اور چیز بتا دوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ مجھے یہ لگتا ہے کہ فضل رمان سے جو اب نیگوشیئٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اور یہ بھی میرا تجزیہ ہے یاد رکھیں میں سارے ڈارٹس کنیکٹ کر کے آپ کو تجزیہ دے رہا ہوں یہ فضل رمان کو اب یہ کہہ کر منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں جو تھوڑی بہت جمہوریت ہماری وجہ سے ہے ہمیں دھمکی دی گئی ہے کہ اگر یہ آئینی ترمیم نہ ہوئی تو ہم ایمرجنسی لگا دیں گے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ملک سے آئین رول بیک کر دیا جائے ختم کر دیا جائے اور ایمرجنسی لگ جائے تو پلیز جمہوریت بچانے میں ہمارا ساتھ دیں اور فضل الرمان کو یہ بیانیاں دیا جا سکتا ہے جس کے بعد وہ بعد میں تقریر کریں گے کہ ہم نے ووٹ جمہوریت بچانے کے لیے دے دیا ہے حالات ایسے تھے کہ سب کچھ کابو سے باہر ہو جاتا ایک یہ بیانیاں بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اور دوسرا بیانیاں قاضی صاحب کا ہے انہوں نے جو اپنے ججز کو ساتھ ملا کے رکھا ہے وہ یہ کہہ کے ملا کے رکھا ہے اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے امین الدین خان کی طرح آنکھیں بند کر کے بس دس خط کرنے والے ہیں ان کے ساتھ جو بھی پانچ ساتھ ججز ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ میں نے مارشلہ کو روک رکھا ہے دوسری طرف لوگ آپ پہ سے باہر ہوئے ہیں اگر میں نہ رہا اور میں ریٹائر ہو گیا یا نئی عدالت نہ بنی اور میں سربراہ نہ بنا تو پھر مارشلہ لگ جائے گا یہ میں اس ساری سیچویشن میں آپ کو تجزیہ دے رہا ہوں کہ اس کے علاوہ مجھے کوئی اور وجہ اور کوئی لوجیکل ریزن نظر نہیں آرہا کہ سپریم کورٹ کے اندر جبکہ صرف ایک مہینہ رہ گیا ہے قاضی صاحب کے جانے میں ایک بھی جاج کیوں قاضی صاحب کے ساتھ کھڑا ہوگا ایون امین الدین خان کیوں کھڑے ہوں گے اس کا کیا فائدہ ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کے علاوہ امین الدین خان کے علاوہ یا نئی افتر افغان کے علاوہ اگر کوئی ان کے ساتھ ہے تو یہ بنیادی وجہ ہوگی اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی سو اس ٹائم جمہوریت کا بہانہ بنا کے بلکل اسی طرح جیسے امریکہ عراق میں جمہوریت لانے کے لیے آتا ہے اور سب کچھ تباہ کرتا ہے پی ڈی ایم کی حکومت بھی پاکستان میں جمہوریت بچانے کے نام پر سب کچھ تباہ کرنے جا رہی ہے آئینی ترمیم کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے آئینی طور پر اپنی رضا مندی کے ساتھ اپنی پارلمنٹ اپنا الیکشن اپنا سارا کنٹرول آرمی چیف کے انڈر کر دیا ہے آرمی چیف بھی وزارت دفاع کے نیچے ایک سرکاری افسر نہیں رہ جائے گا بلکہ وہ مالک بان جائے گا آپ کی اسمبلی کا آپ کی عدالتوں کا آپ کے الیکشنز کا اور اس کے بعد ایک ایسا نظام بن جائے گا کہ فارم سنتالیس پہ کروالو الیکشن بلکہ مجھے خطرہ یہ میرا خدشہ ہے ان سے نظام نہیں چالا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا بیانیاں ہے عوام بھی کہتی ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے تو ایسے میں ساری آئینی ترمیم کرتے ہیں قاضی کو اس عدالت میں بٹھاتے ہیں آئینی سارے معاملات وہ دیکھے گا اس کے بعد نیا الیکشن کروالیتے ہیں اور نئے الیکشن میں پی ٹی آئی کا صفایہ کروا دیتے ہیں فارم سنتالیس پنتالیس پہلے سے تیار ہوں گے اس بار غلطی نہیں کی جائے گی اس بار اریجنل فارم پنتالیسی درست بنوائے جائیں گے ایک ایک بندے کو مینج کیا جائے گا اور اس طریقے سے ہزاروں افراد کو مینج کر کے اصل فارم پنتالیس جو ہے وہ جلی بنوائے جائیں گے تو یہ اس وقت جو ہے آئینی ترمیم کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے یہ پورے نظام کی چولیں ہلا کر رکھ دے گی اور اگر فضل رمان حق اور سچ پہ کھڑا ہو جاتا ہے اپنی زندگی میں پہلی بار تو یقین مانیں کہ فضل رمان کی سیاست زندہ ہو جائے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ایسا کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا